اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر کنزا عالم ہے میں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں پروفیسر اور ہیڈ او ڈپارٹمنٹ گائنی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس جدید زندگی میں بھی آج بھی اگر ہمیں کسی مریض کو یا اس کے لواہیکین کو یہ بتانا پڑے کہ اس کو کینسر یا سرطان ہے تو وہ ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں وہ آج بھی اپنی موت کے دن گننا شروع کرتے ہیں لیکن یہاں آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے کہ اب ہمارے پاس کینسر کا علاج موجود ہے اگر ہم اس کی بروقت تشخیص کر سکے تو کینسر سو فیصدی قابل علاج ہے یہ اب ایک ناقابل علاج مرض نہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اس میں نفت سے زیادہ عبادی خواتین کی ہے خواتین ہماری ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں آج بھی ہماری خواتین کی شرائع اموات ایک ترقی یافتہ ملک کی نسبتا زیادہ ہیں لیکن جیسے جیسے ہم اپنی خواتین کو آگہی دیں گے ہماری خواتین کی شرائع اموات مختلف بیماریوں کو کنٹرول کرتے ہوئے انشاءاللہ کم ہو جائے گی چار قسم کے کینسر خواتین کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں چھاتی کا کینسر، بچے دانی کا کینسر، بچے دانی کے موں کا کینسر اور انڈے دانی کا کینسر اکٹوبر کے مہینے کو چھاتی کے کینسر کے آگہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اسی طرح منقب کیا جاتا ہے میں نے آپ سے جس طرح پہلے کہا بیٹا کہ ایک بروقت تشخیص اہم کردار ادا کرتی ہے کینسر کے علاج کے لیے اور بروقت تشخیص میں آپ اپنی ڈاکٹر خود ہیں آپ کو اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنا معینہ کیجئے اپنے آپ کو پانچ منٹ مہینے میں ایک دفعہ دیجئے آپ اس بیماری کو فوری طور پر پکڑ سکتی ہیں یہ یاد رکھئے جب بھی آپ واری سے فارغ ہو آپ غسل لیں تو اس وقت پانچ منٹ میں اپنا معینہ کر لیجئے آپ نے ضرور یہ بات سنی ہوگی کہ اپنا معینہ کر لیں کیسے لیکن کیسے کریں آج میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی آپ نے جس وقت غسل لیا اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھئے کیا آپ کی دونوں چھاتیوں کی بناوٹ ایک ہے کیا ان کے سائز میں کوئی فرق تو نہیں ہے کیا جلد کہیں سے کھنچی بھی تو نہیں ہے کیا کہیں پہ کوئی سوزش تو واضح نہیں ہو رہی اگر یہ نہیں ہے تو آپ نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گی بازو اوپر کیجئے چھاتی کو چار حصوں میں تقسیم کیجئے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی چھاتی کو اچھی طریقے سے پیل پیٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کہیں اس میں کہیں کوئی گلٹی تو نہیں کہیں کوئی سوزش تو نہیں کہیں کوئی درد تو نہیں محسوس ہو رہے یہ کرنے کے بعد آپ اپنے شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے کے درمیان میں نپل دبا کے دیکھیں کیا نپل سے کوئی پانی یا دودھ یا خون تو نہیں رس رہا اگر ایسی کوئی چیز نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی چھاتی مکمل طور پر ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں آخر میں اپنی بغل کو بھی پل پیٹ کریں اس میں بھی محسوس کریں کہ کوئی گلٹی وغیرہ تو نہیں یہی عمل آپ نے دوسری طرف دھرانا ہے یہ آپ نے صرف مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہے اس وقت جب آپ مہواری کے لیے غسل لیتی ہیں غسل لینے کے بعد یہاں ایک بات بہت اہم ہے کچھ خواتین کو مہواری سے چند دن پہلے اور مہواری کے دنوں میں چھاتی کا بھاریپن بھی ہوتا ہے اور ہلکی سی درد بھی محسوس ہوتی ہے پلیز اس سے پریشان نہ ہو وہ کینسر کی علامت نہیں وہ مہواری سے پہلے قدرتی ہارمونز بننے کی وجہ سے کچھ خواتین میں نارملی چھاتی میں ہوتا ہے اگر آپ اپنا معاینہ ہر مہینے اس طرح پانچ منٹ کے لیے کریں گی آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز محسوس ہو کوئی گلٹی نظر آئے جلت اندر کھنچی بھی نظر آئے نپل سے کوئی خون پانی یا دودھ نمہ چیز نظر آئے کوئی آپ کو درد محسوس ہو اس کے بیچ میں بناوٹ میں فرق ہو سائز میں فرق ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے چھاتی کا کینسر ہر عمر کی عورت کو ہو سکتا ہے لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے یہ رسک بڑھتا جاتا ہے چالیس سال کے بعد ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سال میں ایک دفعہ لازم لازم اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پھر وہ آپ کا ایک خاص قسم کا الٹرساؤن جس کو میموگرافی کا آ جاتا ہے وہ آپ کی چھاتی کا کرے گا اور اس میں یہ دیکھ لے گا کہ آپ کی چھاتی میں کوئی ایسی چیز نہیں سال میں صرف ایک دفعہ اور یہ پاکستان میں میسر ہے یہ کوئی ایسا الٹرساؤن نہیں ہے جس کے لئے آپ کو بہت دھیر سارے پیسے خرچ کرنا پڑے یا بہت خاص جگہوں پر جانا پڑے یہ ہمارے میکسیمم ہسپتالوں میں موجود ہے اور اس کی سہولت ہمارے پاس ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپتال میں بھی موجود ہے چالیس سال سے کم عمر خواتین میں کچھ رسک ہیں جن میں یہ رسک ہیں وہ خواتین تیس سال کی عمر کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور سال میں ایک دفعہ اپنی میموگرافی یا الٹرساؤنڈ وہ ڈاکٹر جو بھی آپ کو ایڈوائز کرے گا وہ ٹیسٹ ہے بھی ایک دفعہ کروا لیجئے ان ٹیسٹوں کو کہا جاتا ہے سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ سے مراد ہوتی ہے بیماری ہونے سے پہلے بیماری کا پتا چل جانا وہ رسک کیا ہے؟ اگر کسی کے خاندان میں چھاتی کا کینسر ہے خاص طور پر اگر آپ کی امی کو آپ کی بہن کو آپ کی فپو کو اور آپ کی خالہ کو چھاتی کا کینسر ہے تو آپ ضرور سال میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی امی یا بہن یا کسی قریبی رشتہ دار کو چھاتی کا کینسر تھا تو آپ کو بھی لازم ہوگا صرف پانچ فیصد رسک بڑھ جاتا ہے اور اس پانچ فیصد رسک کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم سالانہ معاینہ اپنی ڈاکٹر سے کرائیں اپنے معاینے کے باوجود ہم سال میں ایک دفعہ اپنی ڈاکٹر کو ضرور دکھانی جائیں دوسرا ہم اس کینسر کو جڑ سے اکھار سکتے ہیں اگر ہم ایک اچھی ڈائٹ ایک صحت من طریقہ کار میں اپنائیں صحت من طریقہ کار کے آئے کہ ہم نے ہفتے میں پانچ دن تیس منٹ چہل قدمی ضرور کرنی ہے تیس منٹ پلیز اپنے آپ کو دیں آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جو آپ گھر کے کام کر رہی ہیں یہ آپ کی ورزش ہے نہیں یہ آپ کی ہرگز ورزش نہیں ہے اور آپ کو ایک چہل قدمی کے لیے کسی پارٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر کے سہن میں اپنی چھت میں اپنے کمرے کے اندر بھی کر سکتی ہیں ایک آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا تلیوی چیزوں سے چوسز بہت زیادہ میٹھا سے نشاستے سے پاستاز یعنی کہ میکرونیز آج کل ہمارے ہاں بہت کومن ہیں پیزاز برگرز ان کو ہم اپنی زندگی میں کم لیں اگر ہم ان کا کام استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک ہلدی لائفٹائل اپنائیں ہم فروٹ ہم سبزیاں ہم پھل ہم گوشت جو بھی ہماری جے بجازتیں ہم اس طرح کی خوراک اور دوسرا گھی گھی کا استعمال کم کیجئے اپنا کھانا آئل میں پکائیں یعنی کہ تیل میں اچھے تیل میں پکائیے پلیز سستے تیل کی طرف مچ جائے اچھا تیل استعمال کریں لیکن وہ بھی کم ڈالیے بہت زیادہ کھانے پہ ترین نہیں ہونی چاہیے اگر ہم یہ معمولی سی چیز اپنا لیں ایک ہلدی لائفٹائل ایک ہلدی ڈائیٹ لے لیں تو ہم چھاتی کینسر سے بچ سکتے ہیں ہمارے ہاں تو خواتین سگرٹ نہیں پیتی لیکن پھر بھی جو نسوار بھی لیتی ہیں ہکہ بھی لیتی ہیں اگر اس کا استعمال بھی ہم چھوڑ دیں یا بہت کم کر دیں اور خاص طور پر آج کل کی ہماری نوجوان بچیاں جو مختلف شیشہ شیشہ نامی ایک چیز جو بہت چل رہی ہے پلیز اس سے اپنے بچوں کو روکیں یہ چیز بچوں کو نہ دیجئے یہ خطرناک ہے یہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے جس میں چھاتی کا کینسر بھی شامل ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں ہم خواتین یہ سوچتی ہیں کہ شاید صرف چھاتی کا کینسر ہمیں ہی ہو سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے چھاتی کا کینسر مردوں میں بھی ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی تھوڑی سی شرح خواتین میں زیادہ ہے دوسری بات یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی گلٹی کوئی بھی چیز اگر برسٹ میں محسوس ہوئی ہے تو وہ لازم کینسر ہی ہوگی صرف پانچ فیصد گلٹیاں کینسر ہوتی ہیں پچانوے فیصد گلٹیاں نون کینسر ہوتی ہیں وہ بینائن ہوتی ہیں یعنی کہ رسولیاں جڑوں والی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کے کوئی گلٹی ہے یا آپ کی چھاتی میں آپ کو کوئی چیز محسوس ہوئی ہے تو وہ لازم کینسر ہی ہوگا تیسری اہم بات اگر آپ کو کوئی گلٹی کینسر نکلی بھی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی لازم لازم چھاتی کو کارٹ دیا جائے گا اگر اس کو بروقت ہم ڈائیگنوز کر لیں گے تو ہمارے پاس مختلف طریقے موجود ہیں جن سے ہم آپریشن کے علاوہ بھی علاج کر سکتی ہیں اور اس کے بارے میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ آپ کس سٹیج پہ موجود ہیں کس سٹیج پہ آپ کا کینسر کس طریقے سے ٹویٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل اگر ہم ایک ہیلڈی لائف سٹائل کریں تو ہم ضرور چھاتی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آج کے معلومات آپ کو فائدہ دیں گی آپ اپنا معاینہ کر پائیں گی پھر بھی اگر آپ کو ہماری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہم نے خاص طور پر جہاں ایک شگر کا کلینک بنایا ہے وہاں ہم نے چھاتی کے کینسر کا بھی کلینک بنایا ہے جہاں پہ ہماری فیمیل ڈاکٹرز اس کو آپ کا چھاتی کا معاینہ کرنے میں سکھانے میں بھی آپ کو مدد کرتی ہیں اس کو سکریننگ میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گی ڈائیگنوزز کے بھی ہمارے پاس تمام سہولیات میسر ہیں اور علاج کے لیے بھی ہمارے پاس ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں آخر میں میں آپ کو صرف ایک بات دوبارہ یاد دہانی کے لیے چھاتی کا کینسر سو فیصد قابل علاج ہے اگر آپ اس کی بروقت تشخیص کریں اور بروقت تشخیص کے لیے آپ اپنی ڈاکٹر خود ہیں ہم ہر وقت موجود ہیں آپ کو جب ہماری گائیڈنس کی ضرورت ہو آپ ہمارے سے رجوع کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارے ہاسپٹل کا نمبر آ رہا ہے آپ اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے گائنی ڈپارٹمنٹ میں سرجری ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں